موسیقی موسیقی قنونی نکتے پروگرام کے سی اپنے دشکانے سواگت کر دیا ساڑھا آئی دا ویشا ہے چون جابتہ تے اس مندی قنون درش جناو اچار ساہیتہ جڑی ہے او لگ ہو چکی ہے ساڑھے دیش دے ویچ جڑا ہے او الیکشن دا بگل بچ چکا ہے درشک ساڑھے فون نمبر نوٹ کر لو کوئی ویس سوال جڑا ہے چون جابتہ بارے ساڑھے ماہر جیڑے نے انہا کل تو سکا سر دیو فون نمبر نوٹ کرو سی فر اکاٹھک دو سو کاسی بتالی کاٹ سفر اکاٹھک دو سو کاسی بتالی چونٹ جو دو الیکشن دا بگل ساڑھے دیش ویچی وجہ او دو دا چار ساہیتہ لگ ہوگی چناو ایوگ نے جڑا ہے او موڈل کوڈ آف کنڈکٹی لڈا الیکشن دا وہ لگو کر دیتا ہے اور اے جڑی چناو جابتہ ہے اے سے کی پرافدان نے کی پرویزنز نے یا کی گائی لائنز نے اس ویشے دکار بات کر لی ساڑھے سٹوڈیو دے ہوئی چریہ جے پال سنگھ پٹھانیا ایڈوکیٹ آئے ہوئے نہیں پٹھانیا صاحب تو اٹھا ساڑھے سٹوڈیو دے ہوئی چاندے بہت بہت سوا گیتا ہے اسی اپنے درشکانو دست دیئے کہ کوئی بھی سوال جڑا ہے چون جابتہ بارے تو اسی ساڑھے ماہر مہمان پٹھانیا صاحب کو کر سکتے ہو پٹھانیا صاحب ایک گل کریے کہ دست مار چنو ساڑھے دیش دے ہوئیچے چناوی یوگ نے الیکشن دا جڑیا آنسمنٹ کر دی ٹھیک ہے اور چون جابتہ جڑا ہے وہ دو علاقے ہیں یہ جڑا چون جابتہ ہے اس اس نو فالو کرنا پلیٹیکل پارٹیز لئی کینڈی ریٹس لئی اور ایون آم لوگ کانل نو بھی اس دی جاگ رکتا جانکاری ہونی بہت جیروری ہے یہ جڑا چون جابتہ ہے اس دیگر جڑیا پرویزنز نے اس دے بعد ساڑھے درشکانو کی کہنا چاہا جی سب تو پہلت میں ساریاں نو بہت بہت شب کامنامہ دوانگا کی جنرل ایکشنز بی سو انی جڑے ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہے اور اس لئے میں سب تو بڑھا اے انڈیا دے بیچ یا اور ورلڈ جڑا ہے گا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ جڑا انڈیا دا لارجسٹ سیٹ اپ ہے اور اے جڑا چون آپ دا بھیگول ہے میں کمانگا جی کی فیسٹیبل ہے جس طرح اسی دیوالی دشہرہ گرپور ایس طرح دے ایسی فنکشنز جڑے ہے اپنے ایک ڈیلی روٹین لائف دے بیچ ایسی جڑا انہوں اڈاپٹ کتا ہویا ہے اسی طرح ایک الیکشنز بھی جڑا ایک مہتہ منہ کا کی ہندوستان دے بیچ ایک بہت بہت ایک یوگدان دے رہا ہے اور لوگان دی لائف دے بیچ کر دے رہا ہے اور کیونکہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جڑا ہے جی بیسیکلی الیکشنز تو ہی سٹاٹ ہوندہ ہے وہ الیکشنز تے ختم ہوندہ ہے کوئی بھی جڑا کینڈیڈیٹ ہے جڑا کی ایلیکٹ ہوندہ ہے انہوں اپنی ہر چیز لیڈی ہے ادھلی جڈی ہے لوگان دے بیچ جا کے اپنی ہر چیز دہ دیڈی ہے دسنی پین دی ہے اور ادھنی ہم میریٹس ڈیمرٹس دیکھ کے عام جڑے ساڑے برگے آم سارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں مرات سنو دیکھ کے انہوں نے بورٹ پاندے اور انہوں نے ایلیکٹ کر دے پھن کو کوششن آ جاندہ جاندہ جو تھوڑا ہے بللوں کی ایلیکشن کوڈ آف کنڈکٹ بیسیقلی کیوں انٹوڈیوز کتا گیا کیونکہ ایلیکشن کمیشن آف ہنڈیا ایک انڈیپنینٹ باڈی ہے اور ایلیکشن کمیشن آف ہنڈیا بللوں جو دوں ایلیکشن آف ہنڈیا پھر کتے جاندے ہیں اس ویلے ساری دی ساری جیڑی مشینری ہے گورنمنٹ مشینری ہے اور ڈائریکٹلی کنٹرول ویچ آ جاندی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا دے ویچ انہوں نے انہوں ریگولیٹ کرنا ہے اور اس ریگولیٹ کردے ہوئی کچھ پروویزنز جیڑی ہے گئے جیدے ویچ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا گیا جی الوالیہ صاحب بیسیکلی ہے گا جی کی بھی لوگان دے ویچ جیڑا ہے کہ بھی فری آنڈ فیر الیکشنز ہو سکن ساٹھے دیشتے ویچ لوگ تن تر پرنا لیا ہے سرکار جیڑی ہے لوگ تن دیموکرائٹک طریق کے لیے نا چونی جاندی ہے اوہ سے ویچ جنہوں چناویوں جیڑی ہے اس نے الیکشن کروانی ہے اور الیکشن کروانی ہے انہوں نے جیڑی چناو جابدہ ہے انہوں لگو کر دیتا ہے دوسری دوسری ہے کہ گورنمنٹ مشینری جیڑی ہے ایمین سرکار داوییزتے کوئی کنٹرول نہیں رہدہ پھر اور نہ ہی کسے بھی طریقے دا سرکاری مشینریہ تو بیوگ ہو سکتا ہے اور اتنا دا یہ سارا کنٹرول جیڑا ہے الیکشن کمیشن یہاں ہر دیسٹرک دے ویچے تو اسی کیسے دیو کہ الیکٹرل جیڑے آفیسر نے انہوں کو لا جاندہ ہے جیڑا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے اوہو ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے ساری پولیٹیکل پارٹیز دے کنسینسس نال سیمتی نال اے چیزاں جیڑی آگیاں گیاں سی اور ایس موڈل کوڈ آف کنڈکٹ دے رہی جیڑے ایلیکشنز دے لاؤ ہے جیڑے مطابق ہر پولیٹیکل پارٹی نو کنڈیڈیٹ نو چاہے وہ انڈیپیڈنٹ کنڈیڈیٹ ہووے یا پولیٹیکل پارٹی نو سمندت ہووے انہوں نے کچھ ہدایتیں دیتی ہیں گئی ہیں ہن کی جدہ انہوں نے اپنے کمپیجن کرنا ہے جدہ اپنے لوگوں دے بچ جا کے اپنی اتھے جا کے اپنے نیتیاں دسنیاں ہیں تو انہوں نے کچھ انہوں نے چیزیں جیڑی ہیں لیمیٹیشنز میں کہہ سکتا ہے کی پرسکرائب کتیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں دے بچ جا کے کوئی سٹیٹ مشینری ہے جیڑا میں کئی اگزیمپل دے طور دیکھا مانگا کی دو تین چیزیں نو اپا جیڑا موڈل کوڈ آف کنڈکٹنوں پر ڈسکرائب کر سکتے ہیں پہلا تھا اس طرح آجند ہے کی گورنمنٹ مشینریز دا اس ویلے کس طرح چلن ہوئے گا ایلیکشن کمیشن نے گورنمنٹ مشینریز نو سپیسیفیکلی اپنے کنٹرورچ لیاندے ہوئے انہ دیاں ٹرانسفرز انہ دیاں اپوائنٹمنٹس نہ ریلیٹیڈ سپیشل ہدایتان دیتیاں ہوندی ہیں جیڑے آلیڈی جیڑے گورنمنٹ باڈیز دے جیڑے آفیسرز ہے اسپیشلی جیڑے رننگ آفیسرز ہونگے جیڑے جنہ دے ایڈمیسیشن جیڑے آئے گا ڈیریکٹلی کنٹرول چوندہ ہے پولیس مشینری ایڈمیسٹریٹیو مشینری بینکرز اور ایسے جننے بھی جیڑے آفیسرز ہے جنہ دے ایلیکشنز دے بیچھ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کنٹرول یا حصے داری جمعہ باری ہوندی ہے انہ دے جیڑے سٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹر گورنمنٹ دے دے جیڑے جیڑے آفیسرز ہونگے انہوں نے اگے تو ٹرانسفرز کرن دیا پابرا ختم ہو جان دیا اور ایلیکشن کمیشن جیڑے آئے گا انہوں ریگولیٹ کرے گا تسی دسیا کے سرکاری جو بھی سرکار ہے وہ کسے قسم دیاں بھی جو بھی چونجابتہ لگ ہو گیا کسے قسم دی کوئی بھی ایڈھوک اپوائنٹمنٹ یا ٹرانسفرز جیڑے آئے وہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایس پیڈیٹ دے بھی ایس طرح دی اپوائنٹمنٹ سیڑھی ہیں کیوں نہیں ہونگی ہیں ایک ریزن جیڑا ہے بینگ کے تس سے آگیا ہے کی اپا لوگانو کسے بھی تریکھے نال اوہ دے بچ چاہے رولنگ پارٹیز آ جانے ہیں چاہے سٹیٹس ہیں سینٹر ہیں اپا اس ویلے کوئی بھی کسے بھی ترہ دی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی ٹرانسفر نہیں کرنی کسے بھی الیور نہیں کرنا کسے بھی بندے نو یا اسے سمندت فیملی نو ریزن یہ ہے کی کسے دی اپوائنٹمنٹ کر دیں تو اس ویلے جیڑا ہے گا ایک طرح دا انفلینس جیڑا ہے گا اپنا اس بوٹر تے یوز کر رہے ہیں اسے دیکھے نا میرا خیال ہے سرکار سرکار تے یا سرکار یا دارہ تے بھی بندش لائے گئی ہے کہ کوئی بھی نمی سکیم لگو نہیں کر سہتے کسے دیکھے دے کوئی فاؤنڈیشن سٹونس جیڑا ہے جی سیکنڈ آسپیکٹ جیڑا ہے میں سٹیڑ مشینری دیو تی میں گل کریں گا جیڑے رولنگ پارٹی ہے خاص کر انہاں چاہے سینٹر یا سٹیٹ ہے انہاں کچھ لیمیٹیشنز دیتیاں گئی ہیں کہ نمی کوئی بھی ادارے ہونگے اس دے بچ کوئی انہاں نے فاؤنڈیشنز نہیں کرنی ہے کوئی ریبن کٹائی نہیں ہوئے گی کوئی نمی چیز انہاں نے انٹردیوز نہیں کرنی روڈز اس میں لے گلیاں روڈ پکے نہیں ہونگے اس میں لے کوئی نمی ٹینڈر فلوٹ نہیں ہونگے اسے طرح کوئی ڈرنکنگ بارٹر فیسلیٹیز ہونگی ہیں یا گورنمنٹ گرانٹس ہونگی ہیں اس میں لے اس سمید دوران جیڑی ہے علوہ علیہ صاحب جیڑی ہیں صاف ہی روک ہوندی ہیں اور الیکشن کمیشن نے ہی اس لے ریگولیٹ کرنا ہوندہ ہے اچھا اس تو لاوہ جیستہ تو ہی دسیا کہ اے سرکارتے جڑیاں لیمیٹیشن لگیاں گیاں اسی طریقے دینا پلٹیکل پارٹی سے بھی کوئی لیمیٹیشن لگیاں گیاں جس طرح انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی گیاں ملکل جی یا انہوں نے کوئی پروسیشن کرنا ہے یا کوئی اپنا جلوس بغیرہ جس طرح سے کہتے ہیں نیا کیوں کرنے نے اوہ دے بیچ بھی کوئی لیمیٹیشن لگیاں گیاں گالبارتہ شل صرف ترنگ سب جاری رکھا ہے کہ درشک ساڈے ہوں تے انتظار کر رہے ہیں پہلا ہوندہ سوال سلے گیاں ہلو ہلو ہاں جی سرسکر سلوپ سنگھ سنینی جی توڑا سوال پہنیا ساڈے پہلا نا موارکہ تسیل کیا ساڈے دے دیجی ہے چونہ اتتوالی سپرے ترہ مللہ سانم شاہ بناء کے رکھنا ہے میرے سوال ہے جو کی بہتاں والے دین کیسے پارٹی لیے نہیں سوال ہے جی کینڈیڈیٹ ہوں گا گھڑیاں کرانا چاہا جی میمبران چاہتے کے بوٹران لے جاندے یا بوٹر پول کرانا باستے کی ایک قانون تے اولٹ نہیں ہے بلکل سینی صاحب تھوڑا بہت اچھا کوسچن ہے دیکھو ایس طرح ہے کہ میں تھوڑے اسے گالنوں تھوڑا جاہور پدا ہوں گا کہ ہندوستان دے ویچ جو دوں الیکشنز ہوندے رہے ہیں جیدے کچھ بیک وڈ ایریاز رہے ہیں یا کچھ ایریاز رہے ہیں جیدے ویچ اتھے تک دے اگزیمپل سامنے آئے سکے کہ لوگاں شراب بندنی لوگاں پیسے بندنے لوگاں دے ویچ کسے بھی تراندہ کوئی انفلینس یوز کرنا جیدہ تسی کوسچن پچھے آوا کی بھی انہوں کرو اٹھا کے جیدے لے کے جاندے اور اتھے جا کے بیکایدہ وہ کہن گے جی کی فلانی پولٹیکل پارٹی نو اسی پلانی سیمبل تے تو اسی بوٹ پانی ہے ایس طرح دے جیدے چیزیں ہے گیاں بیکایدہ ایدے ویچ کوڈ آف کنڈکٹ ویچ آن دی ہے کی جیدہ پولنگ بوث ہوندہ ہے پولنگ بوث دے ویچ میں تھوڑی سوال دے جواب دے رہے ہیں کی بیسیقلی پولنگ بوث دے ویچ کوئی بھی پولنگ ایجنٹس جیدے پولٹیکل پارٹیز جیدے آوثرائزڈ ہوندے اس تو لہوا کوئی بھی بندہ یا بوٹر تو لہوا جینا دے کول اپنی جیدہ ایگا ایڈنٹیڈی کارڈ ہوئے گا اس نو لہا کے اندر جا سکتے ہیں اس تو لہوا جیدے اینا چیزیں روکن بوث ہی اسے کر کے کیا گیا ہے کی بھی جیدہ پولنگ بوث ایریا جیدہ اے ہوئے گا اس طرح دی کوئی بھی ایکٹیویٹی انہوں آلاؤو نہیں کیتے جاندی خران سب جس طرح سی دیکھ رہے ہیں آگے کراندے ویچ پلٹیکل پارٹیز جیدے ووٹر نے انہوں سلپس پرچیاں دیکی جاندیاں ہوں دیا سی جیدے تو آڈا ووٹر نمبر ہے او دے ویچ انہوں نے ایک انوالپ ہوندہ سی جیدے تے پلٹیکل پارٹی دا نا ہوندہ سی جیدہ انہوں نے ایلیکشن سیمبل ہے اور ہوندہ سی کی چون جاپتہ لگانتے انہ چیز جانتے بھی منائی ہے ایلیکشن کمیشن نے کوئی دنہ در روز پاس کیتے نے کہ ایون جیدے پولنگ بھوٹھا تیسی کا لگا رہے ہیں پولنگ بھوٹھا تے بھی کسے کسم دی کوئی پرموشن کیتی جا سر دی ہے جی بلکل بڑا اچھا کوئیشن ہے کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کی ایک سپیسیفیک ہدایت ہے نو ٹو انفلینس ٹو دہ بورٹر نو ٹو انفلینس دہ بورٹر دے بیچ اے سب چیزیں جیدی ہیں ریگولیٹ ہون دی ہیں کی توسی اپنی انہ دنہ دے بیچ تواڑی جدہوں جیدہ ایلیکشن کمپیشن ہے گا اوس دے بیچ تواہنو جیدہوں ایلیکشن کمیشن نے کہتا کہ انہی طریق تاک توسی اپنی کمپیشن کر سکتے اس تو لاوا نہیں کر سکتے تو ایک دن پہلا آکے کوئی بندہ آکے تاہنو اپنے انویلپ دے جاندہ ہے اور انویلپ دے بیچ اپنا سیمبل ہو سکتے کوئی اپنی بوٹ کوئی پارٹی دہ نام ہو سکتے ایون پیچ پیسے بھی پائے ہو سکتے اس طرح کوئی بھی جیدہ کوئی چیز جیدی ہے جیدی کی بوٹر نو انفلینس کر دی ہے وہ جیدہ ایکا رولز کہندے ہیں کی بھی تسیہ ہی انفلینس نہیں کر سکتے اسے طرح انفلینس دے بھی گل کر دے ہیں کی جیدیاں فورت پوائنٹ میں جننو ہمارا لیڈ کریں گے وہ ہے کی لاؤڈ سپیکرز یا جیدے پروسیشنز جیدے پولیٹیکل پارٹیز کر دی ہیں او دے بیچ آم لوگانو بھی کسی طرح دی کوئی دکت نہ ہوئے علو والے صاحب اس پوائنٹ دے ہوتے میں جرور دسنا چاؤں گا کی ایلیکشنز ہو رہے ہیں اس کا فیسٹیول دی طرح ہی منایا جائنا چاہید ہے تو اگر تاڑا کہنے دیا کہ کسی ہم دی حیٹریڈ کسی تیو بھی پسٹل جھڑی ہے رمارکس یا پسٹل ایک کوئیسشن نہیں کرنے چاہید ہے اپنی پلیٹیکل جھڑی ہے تاڑیا پالسیز نہیں یا تاڑیا کسی مینیفیسٹ ہے جیدی پارٹی تاڑی ہے لیکشہ لانی ہو کسی مددین لانی ہو وہ نہ نو پرموٹ کرو ناکہ کسی قسم دی گلت طریقے دے نال دو جہتے کچھڑ اچھا لے جائے بیسیکلی کیا ہے کہ جو دوں بوٹ اپا منگ دے ہیں کسی تارمک ترم دے نام تے کاس دے نام تے تو سپیسپیک ہدایتان دیتے ہیں گئی ہیں کہ اس دوران اپا بوٹ اس طرح اس طریقے نال نہیں لینی نامنی اور اس دا مطلب ہے کہ دیریکٹلی تو اسی بوٹرنو انفلینس کر رہے ہو اور جنیاں عام جنیاں پرابلمز لوگاں دییاں انہوں ڈسکس کرنے دے بجائے تو اسی انہاں کو ایس طرح بوٹ مانگ رہے ہو اسے طرح ٹیمپل گردوارہ مسجد تو تو اسی بقایدہ لوڈ سپیک کر رہی یا اپنی بوٹ نہیں مانگنی نائی ہوتھوں کسی طرح لوڈ سپیک کر رہی کوئی لوڈ سپیک کر رہی کوئی کسی طرح لوگاں نو اے کہنا ہے کہ فلانی پلیٹیکل پارٹی نو مانگ ہے تو اسی بوٹ دینی ہے جیتہ آرمی کا داریاں اونا تو بھی کسی طریقے دیویں کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی جا کینڈیڈیٹ پرموشن نہیں کرتا تو او دیتہ باہدار لگائے گی دatی اللہ کر رہے ہیں پہلے نا سیونا دا سوال سن لیے ہلو گلاب مورجی توڑا سوال سوال جی برشنڈے تو بول رہا ہاں جی جی اپنے گل کریے جی جو چون جاپ تا لگ جاندہ ہے جی اس دے وچنا جی میں اپنے راجنی تک دو دو بے آلے جا پانچی جاں سر پانچ ہندے پندہ دے وچے اور جی میں جس طرح لوکل وہ انیتیاں ہندے گا جی میں بڑا پانپیشن لے لو کوئی کارڈ کسے پس مندہ لے لو ہاں وہ گوٹا نو لے کے نا دے پندہ دے کروکر جا کے ہو گل تنگ دری کنا بڑھو دے تے وہ سدا جی کنونتہ تاورتے کوئی سٹینڈ لے نا ہو کئی کنونتہ تا لے سکتے ہیں دوسرا جی میں سوال ہے جی میں چینلان دے پرما آرہا ہے چینل بھی اس طرح دا سربا کرتے ہیں دے پندہ دے تے کیوں چینلانو کنونتہ تاورتے کا آرہا کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں پہلا تا میں سوال دے جواب چینلز دا دا مانگا کیونکہ پریس ہے اوہ فورت فلور آف ڈیموگریسی کیا جاندہ ہے پریس نو کچھ چیزان دا آدھکار ہے تاکی وہ کسے نو انفلینس نہیں کرنے جا رہے ہیں انہ دا صرف انہ دی جیڑی آویرنیس ہے انہ دا فیلان جا رہے ہیں یا انہ دا ایک رائٹ جیڑی ہے انہ دسن جا رہے ہیں یا انہ دا پچھن جا رہے ہیں تو میں نو نہیں لگ دا کی بھی چینلز والو کسی طرح دا کوئی انفلینس ہو رہے ہیں باقی رہے گی گل کی بھی اپا کمپلینٹ کتے کرنی ہے اے دے بچ جیڑے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے او دے بچ اگر پول آبزرورز جیڑے ہون دے ہے تھاڑی نولیج واستے داس دمان کی ہر ڈیسٹرک دے بچ ڈی سی ساپ جیڑے ہے گیا ہے اوہ چیف آ آفیسرز ہے ہر طرح دی شکایت جیڑی ہے اس طرح دی ریٹن اورل ٹیلی فونک جیدہ تسی چاہو جیڑی ہے انہ دی نولیج لے آؤ اور انہ دی نولیج لے آؤں گے میں ڈیفنیٹلی تو انہوں شورلی کہہ سکتا ہے کہ بھی آفیسر ساٹھے سارے اماندار ہے اور کام بدیا کر رہے ہیں اور انہ دی نولیج وچی جیڑے لے آؤں گے جیڑے چیز آؤں گے یا کوئی میٹنگز کرتے ہیں کی سانوے میٹنگ یا پروسیشن کرنے تو پہلنا اپنے جیڑے چیف ایلیکٹرل آفیسر ہے یا اپزرورز نے انہوں نے انہوں کو لوگ کسی قسم دی کوئی پرمیشن لیننگ پہن دیا جی اسی لاؤس پی کا یوز کرنا ہوتی پرمیشن لیننگ پہن دیا سانو کی دسناپ آئے گا کہ اسی جیڑے میٹنگ آ رہے ہوتا ویڈیو کی ہے ویڈی ٹائمنگ کی ہوئے گی جیڑا پروسیشن کرانگے کتھو چلے گا کتھے ختم ہوئے گا یہ بھی سارے چون جاپتہ دے بیچ چون جاپتہ بیچ بقاعدہ انسٹرکشنز جاری ہوئیاں ہوئیاں ہیں پولٹیکل پارٹیز لی نوٹ فاردہ جنرل پبلک بیسیکلی کیا ہے کیونکی میں اوہی گل نو اگے بدا مانگا کی بھی اپا جدو ڈیموکریسی جیڑی ہے انہوں ایک اچھی چیز نو مندے ہوئے اپا انہوں مندے سیلیبریٹ کردے ہیں تے لوگانوں کیسے تنا دے کوئی دکھت بھی نہیں ہونی چاہیے انہوں دکھت دے بچ پروسیشن نو لے لیے پولٹیکل پارٹیاں نے لوگان دے کران کران جانا انہوں دے رائٹ ہے انہوں اپنی چیز جیڑی ہے اتھے جا کے کمپیننگ کرنی انہوں دے رائٹ ہے دسنا رائٹ ہے کہ بھی بیسکل ہونے دا منیفیسٹ ہو کہ یہ لوگان دے لے ہیو کیا کرنا چاہوں دے بٹ اسنو کرٹیل کردے ہوئے کرٹیل نہیں میں کاما گا کہ بھی بیسکلی لوگان دے بینفیٹ واسطے کہ لوگانوں کوئی دکھت نہ آوے آم ٹرافک ریگولیٹ ہوندہ روے لوگانوں کوئی دکھت پریشانی نہ آوے اسنو ریگولیٹ کردے ہوئے بقاعدہ جیڑا ایڈمیسٹریشن والوں ہدایتاں دیتی ہیں گئی ہیں جیڑے کی موڈل کوڈ آف کنڈکٹ بھیج ہی ہے گئی ہیں کہ جدوں بھی کسے پریٹیکل پارٹی نے کوئی پروسیشن کرنا ہے کوئی کمپیننگ کرنی ہے اور کافی بڑے لیول تے یا چوٹے لیول تے جیس طرح لیول تے بھی ہوئے گی کنے کا کٹ ہو سکتا ہے اس میٹنگ دے بیچ یا پروسیشن دے بیچ اس جلسے دے بیچ تو وہ جیڑی چیزیں ہیں گئی ہیں انہوں تو انہوں پہلا چیف ایلیکٹرال آفیسر نو رائٹنگ سے انفارم کر کے انہوں دی پرمیشن لینے ہیں انہوں کتھوں سٹارٹ ہونا ہے کتھے جا کے انڈ ہونا ہے یہ ساری چیزیں جیڑی ہیں گئی ہیں انہوں دسنیاں پیان گئی ہیں تاکہ انہوں دے لیے جیڑا ہے گا پولیس دا پورا بندو بست ہو سکے پلس ٹرافک ریگولیٹ ہو سکے پلس جیڑی ہیں سب چیزیں جیڑی ہیں گئی ہیں لوگاں نو کیسے طرح دی کوئی دکت نہ آبے پریشانی نہ آبے اس دا بھی تیان رکھے جا سکے اپنا دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ تو کئی وری شکیعت مل دی ہے پتھانی صاحب کہ شراب جڑی ہے ونڈی گئی ہے یہاں ووٹ آنکھری دیا گئی ہے پیسے دیکھیں ایس طلابہ اسی دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ آتے جا کے گفٹ بھی ونڈے جان دی ہے یہ کئی وری فرار ایمپریسن نیشن آف ووٹرز بھی ہوندہ ہے کہ ووٹ کسی دی ہون دی ہے ووٹ کوئی پا آگیا یہ سارگیاں چیزیں اخلاف کی قرون نیت عورتے کسے قسم دی کوئی کاروائی کیتے جا سکتے ہیں یہ چون جاتا دیتے ہیں بلکل بڑا اچھا کوششن ہے بیسیگلی کی ایس طرح دے جیڑے کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس جیڑے لوگ ہوندے ہیں جنہاں لگ دائے کہ ایلیکشن کیسے بھی دریقے نا جدہ مر جی نو ریگولیٹ کروا لیے انہاں رکن لی جس طرح کی بوٹرز نو ڈرانا تم کاؤنا کہ کہنا جی فلانے کینڈیڈیٹ نو ہی بوٹ پا نی ہے یا انہاں نو گفٹ دینیاں پیسے دینے شراب بندنی شراب پکی کچھ پلیسز دے ہوتے انہاں نے اس چیز دا رولا پا دے نا شام نو تھی فلانی جگہ یہ چیز ہے سب تو نو مل رہی گی تو اسی سارے کٹھے ہوگو تو انہاں چیزہ نو روکن لی جیڑا ہے ایمپرسونیشن دے پہلے گل کر لیے کہ ایدے چار سو ستارہ چار سو اننی جیڈی ہے گی آئی پی سی دی جیڈی ہے تارہ لگا کے کمپلین ہو سکتی اور ایف آئی آئی پی سی نو انڈین پینال کوڈ جیڑا ہے ایسے طرح ریپرزینڈیشن پیپل ایکٹ نائنٹین پیپٹی ون بنیا ہویا جس دے تہت اگر کوئی بھی ایس طرح دی الیکشنز دے ریگولیشنز نو کوئی کوڈیفیڈ لو جڑا ہے ایس نو اگر غلط مسرپرزینٹ کردہ ہدایتہ نو نہیں مندہ یا فلوڈ کردہ ایس طرح دیا چیزہ نو تے اوڈے بچ بھی پینال پرویزنز جڑی ہیں پریسکرائب دائی دو جہاں سی دیکھیا ہے جس لئے پولنگ سٹیشن تے اپا جانے ہیں پولنگ بوٹھ دے اندر کچھ لوگ جڑے نے غلط طریقے دے جڑے نال جڑے نو لبان دینے یا پرموشن کر دینے کی پولنگ بوٹھ جڑا اس دے وچے کینڈیڈیٹس یا اس دے ایجینٹ یا پلیٹیکل پارٹی دے نمائن دے کی او اندر جا کے اس دے گلط طریقے نال کوئی پرموشن کر سکتے نہیں چا انہاں نو بقاعدہ جڑے اوٹھے جڑے observers ہندے ہیں پول observers ہندے ہیں انہاں دے duty ہے بیسیکلی انہاں بہت ہی بہت ہی ہو گیا کی election commission of india نے cctv camera اس وار first time ہویا ہے جی میں لوگان دست دما cctv camera تک جڑے ہے گیا ہے انسٹال کر کے انہا دیا چیزہاں ریپورٹ کرن لی کیا ہے جیڑے کوئی candidate جیڑے کچھ لوگ جیڑے انہاں مائند ہوتھے ہونگے اور جیدہ voters انہاں influence کر دے سی ہون جیدہ ایس طرح چیزہاں نمیہاں جیڑی ہیں انٹروڈیوز ہو رہی ہیں جیڑی ہیں ki electronic چیزہاں جیڑے جیڑے لوگ انہاں انہاں انفلینس کر دے سی سی درست سر سوال لے آ رہے انہاں انہاں پا گل بت کر آگ ہاں جی سن رہے ہیں بولو سر ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تھوڑا سوال ہسری کال جی ایگہ ایگہ ایڈنٹیٹی کاڑ جیڑا eleکشن کمیشن آف انڈیا جیڑا ایگہ جیڑا 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 لو جیڑا نمیدیہ جیڑا ایک اپنا ادھارکار لیا سکتے ہو جیڑا کی ایک سیکنڈ آئی ڈی پروف دے طورتیں نال جیڑا ہے گا بورٹ پان لی ہوند ہے تو اسی جیڑا ہے اینہ چیزن نال آنا تو اسی اپنا کوئی بھی ایڈنٹیٹی کارڈ پروف جیڑا ہے گا دے نا دسنا ہے گا کہ بھی بیسیکلی اسی آ فلا فلا بورٹ رہ گئے ہیں تو اسی بورٹ پاس سکتے ہو تھانٹی صاحب اسی دیکھتے ہیں کہ الیکشن دے دوران جیڑے نے پلیٹیکل پارٹیاں جیڑیاں ہیں اور لوگ کا انہوں کافی تو اسی کہہ سکتے ہو کہ فالس پرامیسز ٹھیک ہے نا جیڑے کر دیا ہاں جیڑیاں کی اور جو دو سرکار آ رہے ہیں دی اور کئی وریعہ سی دیکھ دیا پورے نہیں ہوندے مینی فیسٹو پلیٹیکل پارٹیز والدہ بنائے جاندے ہیں اور مینی فیسٹو مینی فیسٹو کوئی چون جابتہ دیتا ہے کوئی لیمیٹیشن گائی گئی ہے کہ لوگ کا دیاں جیڑیاں پاہمنا یا اونا دے ادھکار جیڑے نے ووٹ پاہم دے مینی فیسٹو کوئی کونسٹیوشن آف انڈیا الیکشن ریگولیشنز جیڑے بنے ہوئے ہیں انہ دے رولزے اگینسٹ نہیں ہو سکتے جو دو بھی مینی فیسٹو بڑنے ہیں پلیٹیکل پارٹیاں نو انہ چیزان داتے آنچے رکھے ہی جیڑا ہے اپنے مینی فیسٹو جیڑے بنانے ہوندے ہیں اور لوگاں دے بچ جا کے اپنے جیڑی ہونا دے سوچ ہے اپنے لوگاں باستے کیا کرنا ہے او دے بارے انہ دسنا ہوندے ہیں ساری صاحب تسی ساڑھے سٹوڈیو دے بچہ ہے تسی ساڑھے دشکیانو چون جاپتا دے بارے بڑی وڈملی تے لاہبن جان کری تھی تسی پلیٹیکل پارٹیز کینڈیڈیڈیٹس تے آم لوگا نو اس بارے جاگ رکی تا تا بہت بہت شکریہ جاپتا دے بہت شکریہ